جہاں مہلہ ڈاکٹرز کی ہتیا کے ویرود میں دیش بھر میں غصہ نظر آ رہا ہے خاص طور سے اگر ڈاکٹروں کا ذکر کرے تو انہوں نے حلہ بول شروع کر دیا ہے دیش کے الگ الگ حصوں میں ڈاکٹرز اس ہتیا کانڈ کے ویرود میں جم کر پردشن کر رہے ہیں چار تصویروں سے شروعات کرتے ہیں اس خبر کی جہاں پر آپ کو کئی تصویریں آگے کہ کر کر ہم دکھائیں گے لیکن اس بیچ آپ کو بتا دے کہ کولکاتا جہاں پر جس اسپتال میں یہ پورا معاملہ سامنے آیا کیونکہ غصہ بڑھ گیا ہے ویرود پردشن سامنے آ رہے ہیں دباب کے بعد حالانکہ کولکاتا کے آر جی کر میڈیکل کالج کے پرنسپل سندیب گھوش نے اپنے پد سے یہاں پر استیفہ دے دیا ہے تو آر جی کر میڈیکل کالج کے پرنسپل نے آخر کار استیفہ دیا محلہ ڈاکٹر کی ہتیا کے بعد دیکھئے ڈاکٹرزوں میں کس طرح سے ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ سرکشہ ہی نہیں ہے جنہیں بھگوان کہا جاتا ہے جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں وہ خود ہی کتنا سرکشت ہے تو دیکھیں پشم بنگال میں ٹوینی ڈاکٹر کے مرڈر کے بعد فیڈریشن آف پریزیڈنڈ ڈاکٹر سنگٹھ نے ہڈتال کا اعلان کیا ہے جس کا اثر دیش بھر میں دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ ماملہ صرف کولکاتا تک یہ پشم بنگال تک سمیت نہیں رہ گیا ہے اس بیچ ریزیڈنڈ ڈاکٹر اسوسییشن کے لوگوں نے کیندریہ سواستر سچیف سے ملاقات کی اور سرکار کے سامنے اپنی مانگوں کی فہرست بھی رکھی ہے ڈاکٹرز پورے ماملے پر سرکشہ کی مانگ کر رہے ہیں اس کے ساتھی سنٹرل پروٹیکشن ایکٹ کی سرکار سے مانگ کر رہے ہیں ساتھی مرتق ڈاکٹر کے پریوار کو اچھت معاذہ دیا جانا چاہیے انصاف ہونا چاہیے سی بی آئی جاج کی مانگ کی جا رہی ہے تو یہ فہرست ہے ڈاکٹرز کی مانگ کی کیونکہ غصہ ان کے اندر اس حتیہ کارڈ کو لے کر بھی ہے اور ساتھی ساتھ ان کی خود کی سرکشہ کو لے کر بھی اس وقت ان میں یہ غصہ نظر آ رہا ہے سنٹرل ہیلتھ کے پروٹیکشن لگو ہو جس طرح سے اب آج جکر میڈیکل کالج کے پرنسپل کا استیفہ سامنے آیا ہے لیکن فیلحال یہ غصہ یہاں پر تھمتہ نظر نہیں آتا ہے دیش بھر میں ریزیڈنٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہڈتال پر بیٹھے ہوئے ہیں دلی کا ذکر کرے تو ہڈتال پر سرکاری ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں دس سرکاری اسپتالوں میں ہڈتال پر اس وقت ڈاکٹرز ہیں اور ظاہر سی بات ہے سواستہ سیوہ جو ہے وہ اس سے پرباوت ضرور ہو رہی ہے اور دیکھیں کولکاتا مہیلہ ڈاکٹر کی حتیہ کے ماملے میں ایک بڑا اپ ڈیٹ آت تک پہنچا دے پولس نے آروپی سنجر آئی کی گرفتاری کے بعد تین جونیا ڈاکٹرز تمہیں تچار لوگوں کو سمنز بھیجا ہے بتایا گیا کہ یہ سبھی لوگ حتیہ کے دن نائٹ شفٹ میں ہی ڈاکٹر کے ساتھ ڈیوٹی پر موجود تھے تو گرفتاری اس ماملے کو لے کر ہو رہی ہے کیونکہ جانچ کا دایا یہاں پر بڑھ چکا ہے کئی تصویریں لگاتار اس پورے ماملے سے جوڑی آ رہی ہے خاصتہ سے ڈاکٹروں کا جو غصہ ہے وہ چارم پر ہے اپنی مانگوں کو لے کر اور ان کو انصاف کو لے کر وہ لگاتار مانگ کر رہے ہیں تو وہیں پر گرفتاری یہاں پر کی گئی ہے جو نائٹ شفٹ میں اس وقت موجود تھے چار جونیا ڈاکٹروں کو سمنز یہاں پر بھیجا گیا ہے کئی بار پندرہ سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں ان کا منوبل ٹوٹتا ہے تو یہ کسی بھی راجے میں ہو اس راجے کی پولس کی اور اس راجے کی سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے تو یہ نیچورل ہے کہ الگ الگ جگہ اس ذمہ داری کا بودھ کرانے کے لیے لوگ پروٹیسٹ کریں گے یا پھر پرتکریہ دیں گے سرکار کو ایسے سامنے میں اپنی ذمہ داری نہیں بانی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کی موسیقی 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 موسیقی